اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آپ نے اپنی زندگی میں سنا ہوگا کہ کبھی کسی بلے باز کا بلہ نلام کیا جا رہا ہے کبھی کسی فوٹبالر کی فوٹبال جرسی نلام کی جا رہی ہے اور کبھی کسی لیڈر کی کوئی کتاب نلام کی جا رہی ہے جو کہ کروڑوں ڈالرز میں یہ چیزیں نلام ہوتی ہیں آپ ساری زندگی سنتے آئے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتائیں گے جو کہ کروڑوں ڈالر میں نلام ہوئی ہے اور آپ حیران رہ جائیں گے آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے اس کی قیمت سن کر جس شخص نے اس چیز کو خریدا ہے آپ سمجھیں گے کہ وہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیلئے گا بیل آئیکن کو ضرور پرائٹ کریں گے دوستو جیک ڈور سے جو کہ ٹویٹر کا مالک ہے جس نے دو ہزار چھے میں ٹویٹر بنایا تھا اس کی ایج کی بات کریں تو چوالیس سال اس کی عمر ہے اور اس کی نیٹ ورث کی اگر بات کی جائے تو اس کی نیٹ ورث ٹویل پوائنٹ نائن بلین یو ایس ڈالرز بارہ اشاریہ نو ارب یو ایس ڈالرز اس کی نیٹ ورث ہے اگر اسی نیٹ ورث کو ہم پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو سترہ ہزار ارب کے قریب یہ رقم بنتی ہے جو کہ ایک بہت خطیر رقم ہے جس کا وہ مالک ہے اور جیک ڈور سے نے سن دو ہزار چھے میں اپنی پہلی ٹویٹ کی تھی جس میں اس نے لکھا تھا کہ سیٹنگ اپ مائی ٹویٹر جیک ڈور سے نے اپنی یہ پہلی ٹویٹ بائی سمارٹ سن دو ہزار چھے کو کی تھی جیک ڈور سے نے اپنی یہ پہلی ٹویٹ ویلیو ایبلز نامی ویب سائٹ پہ نیلامی کے لیے پیش کی تھی ٹویٹر کے شریک بانی جیک ڈور سے کی پہلی ٹویٹ اکتیس کروڑ چالیس لاکھ ڈالرز میں نیلام ہوئی فروخت ہونے والی ٹویٹ میں جیک ڈور سے نے اکیس مارٹ دو ہزار چھے میں لکھا تھا میں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا ہے اس حوالے سے ٹویٹر کے شریک بانی نے ویلیو ایبلز ایڈ سنٹ نامی ٹویٹس کی آن لائن مارکیٹ میں لنک پوسٹ کیا تھا اس سائٹ کے مطابق یہاں پر سرمایہ کار اور کلیکٹرز ٹویٹ کے تخلیق کردہ کے دستخطوں کے ساتھ ٹویٹس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں جیک ڈور سے کی ٹویٹ کی سب سے زیادہ ایک کپتیس کروڑ چالیس لاکھ کی بولی جسٹن سن نے لگائی جسٹن سن نے جب بولی اس شروع میں لگائی تو اس نے پانچ لاکھ ڈالرز آفر کیا اس کے بعد اس نے دس لاکھ ڈالرز اور اس کے بعد پندرہ لاکھ ڈالرز کی رقم اس نے آفر کی جسٹن سن چائنہ سے تعلق رکھتے ہیں کرپٹو کرنسی کے پلیٹ فورم ٹرون کے بانی ہیں اس کے علاوہ بیٹ ٹورٹ نامی سٹریمنگ ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں ویلیو ایبلز کے مطابق ٹویٹ خریدنے کا مطلب ہے کہ آپ ٹویٹ کا ایک ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ خرید رہے ہیں جو اس لحاظ سے منفرد ہوتا ہے کہ یہ ٹویٹ کے خالق کی جانب سے تصدیق اور دستخد شدہ ہوتا ہے جیک ڈورسی کی یہ ٹویٹ سب کو تب نظر آئے گی جب تک وہ اور ٹویٹر اسے آن لائن رکھیں گے خیال رہے کہ جسٹن سن نے 2019 میں عرب پتی وان بوفٹ کے ساتھ لنچ کرنے کا موقع ستر کروڑ سے زائد رقم کی نلامی میں حاصل کیا تھا لیکن وہ انہیں بیٹکوائن کے اہمیت سمجھانے میں ناکام رہے تھے جیپ ڈورسی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ٹویٹ کی فروخت سے ملنے والی رقم وہ افریقہ میں غریبوں کی فلاہ بیبوت پر کام کرنے والی تنظیم گیو ڈائریکٹ لی کو عطیہ کریں گے مزید اچھی اچھی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں